میں عدالت کی ذریعے بچے لیے انہی بچوں کی وجہ سے میں ٹینشنوں کی وجہ سے ان کا پوچھین نہ لے کبھی کوئی دھمکی ملتی تو آپ نے ہسنے میں داخل کروا دیا میں نے ہسنے میں داخل کروا ہے یہ تو آپ تو اس طرح کی پرائیم زیادہ کرتے رہے یہ ٹھیک ہے انہوں نے ہر کیا ان کو پیسے ملتے وہ ٹھیک ہے لیکن ایک ماں کو بچے سے دور نہیں یعنی دنیا کے قانون نہیں قانون کوئی دنیا کی اخلاقیات تین سال میں کتنی عیدے ہیں میری بہن میں نے ایک عید بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گزاری اس سے پہلے وہ ایک سال تک اپنے بو کے پاس تھے تو ابھی ان کے ساتھ این نہیں گزاری آپ ان تین سالوں میں ریکارڈ چیک کریں میں نے ان کو کتنے پیسے دیئے ٹھیک ہے نا اگر میں جھوڑ ہوں تو کیا کہتے ہیں ماں سے اس کے پیارے پھول جیسے لال بچے بیٹی تھی پیاری آپ کی اس کو نہیں ملوائی نہیں ملوائی نہیں آپ بچوں سے چیک کر لیں آپ جو جیسے بھی کریں آپ کو نہیں گھر لے کے آنے بے رہے ہو مجھے ہوسٹیں میں نہیں ملنے دیتے گیٹیں بھی نہیں کھولنے دیتے بچوں کے سامان کا کو تو کہتے ہیں آپ ٹی سی ایس کروا دیں ہم آپ کو ایڈرس بھیجیں گے آپ ٹی سی ایس کروا دیں بچوں کی عیدیں کیسے گھرتی ہیں میں نے نہیں دیکھا بچوں کو مجھے تین سال تک ہوں گے میں نے بچوں اپنی آنگوں سے دیں گے دک نہیں میں نے اسی وجہ سے میرے تانگا کے میرے بھائی سے رب تک کیا ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے دو بیٹی ہے دو بیٹی ہے اور بڑے بیٹے کا نام تیسین شاہ چھوٹے کا نام وفا شاہ وہ بھی یاد کرتے ہوں کہ اپنی ماہ کو ہفت سال میں کیا زندگی ہوتی ہے اتنے چھوڑے بچوں کی تو بہت چھوڑے بچے ہیں کیا عمریں ہیں تینوں کی دعا میری آٹھ سال کی ہے تیسین سات سال کے اور وفا چھ سال کا ہے آپ نے جب ان سے بات کی اور سارا کچھ تو اس کے بعد آپ نے نہیں کوئی متعلقہ ہوگا پیسے ہمیں اکھٹے کر کے وہ تو بات کی باتیں لیں گے وہ تو دری دیں گے وہ تو موہ پہ ماریں گے پیسے تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ لیکن یہ سوال ہے مطالقہ دپارٹمنٹ کوئی تھانا کوئی پولس کوئی کچھاری کوشش میں تو لگے ہوئے وہ سب دعا کیے نے اسی لئے کہہ وائے وائے ان سے رابطہ کیا کہ جیسے بھی کرو جو بھی کرو مجھے پلیس میرے بچے جائیں گے میری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے نہ میری ماں نہ باپ ان کی دیت ہوئی ہے میں سار بین بھائی رکھتے نہیں اس طرح میری زندگی میں میری اولاد ہی ہے جو پہلے ایک سال سے اپنے ابو کے پاس پہر ادھر تین سال سے جو پاس اپنا کھر بھی نہیں ہے اکیلی رہتی ہوں دن رات اپنے بچوں کے لئے سوچ رہے ہیں اب بھی اس عید پر آ جائیں گے اس پر آ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مجھے آپ کو اس کی صورت نکالیں کہا رو رسل صاحب اور میں در ایک فون آپ در اجیز کر رہا ہوں میں در اپنا اچھا آپ نے ان سے ہسٹر والا سے آخری مجھے کب کیا رابطہ کیا تھا کیا کہا ہو رہا ہے میں ابھی پچھلے دنوں کو میں نے کہا تب ہی آپ وہ میں سب بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کیونکہ آپ نے پیسے نہیں دیا جی ٹیچرے میسیج کریں وہ کہتے ہیں ہمیں اللہور ہی نہیں آپ سے بات کرنا کہ ہم آپ کو میسیج کریں آپ کو جواب دیں انہوں نے مجھے ویٹس اپ پر بلوگ کر دیا کال اٹین نہیں کرتے تو میں نے جانے ہی تھے وہ جب لاہور آئے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ ہم سے بات نہ کریں ہمیں اللہور نہیں تو آپ ہمارے میان صاحب سے بات کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے آپ اس لکت دیکھیں گے جب پیسے دیں گے اس سے پہلے بچے نہیں دیکھ سکتی آپ یہ ہی بات کرتے بجے اچھا بیڑا غر کو ان کا یہ کیا بات کر دی انہوں نے بچے تسلی سے تسلی سے ملے تین سال بات تین سال بات تین سال بات تین سال بات ہمارے پاس اللہ کی مربانی سے اور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اتنی سی اس کی وجہ سے بچے نہ مل سکیں اپنی ماں سے اچھا بھی ہے اب دیکھیں وہ معصومیت میں اب اپنی ماں کے آسو پوچھ رہی ہے دعا تب بھی بہت رہی تھی جب ہم اس کو وہاں سے لینے کے لیے گئے ہیں اچھا یہ تو بتائیں یہ تو ذرا لوگ مدارے ہیں یہ سب کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے ہم نے یہ کیا کیسے ہے ان کو بھی بتائیں یہ تو کسی کو نہیں ہوتا تو ہوا یہ کہ جب یہ ماں ہمارے پاس آئیں تو بس پھر ہم نے تو اسے فرض سمجھا اور کوئی بھی لمحہ آلوایا کہ یہ بغیر تھک سے ہم لاہور پہنچے اور لاہور پہنچ کے ہم نے پھر کیا کیا ادھر آپ دیکھیں کہ یہ سب ہوا کیسے اب تو شاد ہی ہیں اب تو ماما کے شاد ہی جانا ہے آپ نے وہ کہہ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ رہنا ہے تو ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے بچے وہاں سے کیسے نکالے اور پھر آج یہاں پہ بچے کیسے اپنی ماں سے ملیں یہ دیکھیں جب ان تین ماسوم بچوں کی والدہ اپنا دکھڑا لے کر ہمارے پاس آئیں تو ہمارے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی سکول ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ تین سال تک ایک ماں کو اس کے بچوں سے اس لیے دور رکھے کہ وہ ان کے ہاؤسٹل کے اخراجات ادا نہیں کر سکی کسی بھی کارروائی سے پہلے ہم نے اپنے نمائندے کو بچوں کا رشتہ دار بنا کر لاہور میں واقع اس بورڈنگ سکول کے پی ایس کی ایڈمنسٹریشن کے پاس بھیجوایا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کر سکے خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں ادارے کی اکاؤنٹنٹ اور متعلقہ خاتون ٹیچر نے واضح طور پر کہا کہ جب تک سکول اور ہاؤسٹل کے واجبات ادا نہیں کیے جائیں گے بچے نہ تو ماں سے ملوائے جائیں گے اور نہ ہی انہیں ماں کے حوالے کیا جا سکتا ہے اچھے یہاں پہ رزوان نامی خاتون کی نا تین بچے ہیں جن کا بلویل کا معاملہ ہے کتنے عرصے سے یہاں پہ یہ ہے آج سے کوئی تین سال سے بچے یہاں پہ ہے اب اگر مطلب پے نہیں کریں گے تو پھر بچے کوئی ایسا پروسیز ہے کہ ہم بچوں کو پھر تھوڑا ماجبات کی وصولی اسکول کا حق تھی لیکن دنیا کا کوئی قانون کوئی اخلاقیات ایک مجبور ماں کو اس کے بچوں سے دور رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا سو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی سربراہ اور سبائی وزید سوا صادق صاحبہ کی خدمت میں یہ انوکھا مسئلہ رکھا جس پر انہوں نے فوری طور پر ان بچوں کو بازیاب کروانے کے لیے ہمارے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کو روانہ کیا باریش اکاؤنٹنٹ جن کو بچوں کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا ہمارے نمائندے کی ان سے گزشتہ ملاقات کی ریکارڈنگ بھی موجود تھی اب وہ صاف مکر رہے تھے کہ انہیں اس محملے کا کچھ پتا ہی نہیں اسلام علیکم رک جائیں بیٹا اسلام علیکم جی بیٹا ایک منٹ نہیں رک جائیں بیٹا پیشو جو ہاتھ کھ لیں گی سب کی اجازت ہے سب کی اجازت ہے آج بیٹا رک جاؤ آپ کیونے سے آئے ہیں سر یہ بچے یہاں کیوں رکھے ہوئے تھے آپ لوگوں نے خاتون ٹیچر بھی باقائدہ ایک تربیت شدہ اور تیہ شدہ انداز سے جھوٹ بول رہی تھی اگر کوئی ماں پیسے نہیں دے سکتی تو اس کے بچوں کو تین سال آپ اس سے نہیں ملوائیں گے ان سے کمیونکیشن ہے یہ بچے ملے ان سے تین سال سے وہ خود نہیں آئی ہیں بہت لے دے کے بعد کے پی ایس کے ایم ڈی وہاں پہنچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم نے چائلڈ پروٹیکشن قوانین کی روشنی میں انہیں بچوں کو حوالے کرنے کا کہا اور انہوں نے بادلے نخواستہ تینوں بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور سریعام کی ٹیم کے حوالے کر دیئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ سبا سادت مبارک باد کے مستحق ہے کہ جن کی بدولت سریعام کی ٹیم آج ایک ماہ کو تین سال سے بچھڑے ہوئے اس کے جگر کے ٹکڑوں سے ملوانے کے قابل ہو سکی ہے باقی رہے سکول کے واجبات تو وہ ان کا حق ہے وہ انہیں ضرور ملنے چاہیے لیکن ان کے لئے انہوں نے تین سال تک ایک ماہ کے دل پر جو کہن ڈھایا ہے اس کا جواب کون دیگا تو یہ ہے ان کے جو پیسے ہیں وہ ہم دیں گے وہ دے کے لیکن ان کو سبق سکھانا ضروری تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پیسوں کی وجہ سے آپ ایک ماہ کو تین سال تک تڑپائیں اس کی عیدیں اپنے بچوں کے بغیر گزریں اس کی شبراتیں اپنے بچوں کے بغیر گزریں اس کے روزیں اپنے بچوں کے بغیر گزریں تو یہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پیسے بالکل دیے جائیں گے اور یہ زمانت میں لیتا ہوں خود میں اپنی جیب سے بھی دینے پڑے تو یہ پیسے ہم جا کے ان کو دیں گے انشاءاللہ لیکن ان کو یہ سبق سکھانا اور یہ لے کر آنا کہ اس ملک کا قانون نام کی بھی کوئی چیز ہے یہاں ادارے بھی موجود ہیں اور یہاں الحمدلللہ اللہ نے کچھ لوگوں کو بھی یہ استطاعت اور حمد دیا ہے کہ وہ اس طرح کا چھوٹا موٹا کام کرسکیں کیسی ہے آپ ماما سے ملکے کیسا لگ رہا ہے اچھا پہلے کھبرائی ہوئی تھی آپ جب ہم آئیتے ہیں تو وہاں بھرو رہی تھی تو کتے شال ماما کے بغیر گزارے ہیں آپ نے وہاں تین سال تین سال گزارے ہیں دل چاہتا تھا ماما سے ملنے کا جی تو پھر آپ کہتے تھے ان لوگوں کے کہ مجھے ماما کے پاس دے رہا ہے جی ہم کال ٹیچرز پہ کہتے تھے جی جی کال کے بعد چاہتے تھے اللہ ہونی ہے کال کرنا بھی اللہ ہونی ہے جی فون پہ بھی بھاب نہیں ہوتی تھی ہمارے اچھے کی ماما سے نو کیسا لگ رہا ہے بیٹی آپ کے پاس ہے بیٹی آپ کے پاس ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں سچ میں نہیں دیکھوں گی سب سے پہلے آپ کے لیے تھانکیو کامان بھائی اور پوری ایر بھائی ٹیم جن بھائی نے لہور میری اتنی ہلپ کی پانچ دن وہ میں لیے بہت زیادہ پار آپ کو کیوں لگا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں دنیا میں اور ادارے پولیس ہے اتنی ساری چیزیں ہیں آپ کو کیوں لگا کہ ہمیں ہی آپ یہ شرف دیں آپ کی مہربانی ہے میں نے ایک دو آپ کے اس طرح دیکھے تھے ایڈ اور پھر میری بہن بنی ہوئے جن کے ساتھ میں رہتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا انہوں نے کہا آپ قدم بڑھاؤ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ ایک بار رابطہ کریں ہو سکتا ہے اور اس باجی گئی تینکی سو مچ آپ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا اچھا اب آپ یہ بتائیں میری بہن ایک چیز تو ظاہر ہے بچے آپ کے پاس انشاءاللہ ہمیشہ رہیں اللہ انہیں نیک کرے اب آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ اب کس طرح سے پھر سلسلے کو چلائیں گی اپنا گھر اپنا کیا ہے آپ کا میں پاس گھر نہیں ہے مجھے گھر کی بہت سا ضرورت ہے اچھا اگر ایک چھت آپ کو مل جائے بائی وزرد چھت دے دی جائے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ اپنی محنت کر کے بچوں کا سلسلہ سکتی ہے میں پہلے بھی کپڑے کا کام کرتی ہوں اچھا ہاں جی ہم کپڑا لیتے ہیں اور گھروں میں کسطوں پر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور ہر مہینے یعنی کس ملتی ہے اس کی صحیح ہے تو مجھے سب سے زیادہ ضروری ہے گھر تو جناب یہ عید آپ کی آپ کے بچوں کے ساتھ گزرے گی ماشاءاللہ میری ایک ہی دعا ہے کہ پوری ایر وائٹ ٹیم کے لیے اور جن جن نے میرا ساتھ دیا ان سب کی ماں بہن بیٹیوں اور پورے پاکستان کی ماں بہن بیٹیوں پہلا تعالی بی بی فاطمہ تلزہرہ کہ چادر کا سایہ ہمیشہ قیم رکھے آمین اور سب کو اپنی عزت اور شرم ہویا آپ اپنے گھر پہ رہے گی آپ اسی طرح سے اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کے لیے ہم بھی اب آپ کے ساتھ آپ کا بھائی یہ کھڑا ہے جہاں جہاں ضرورت ہوگی لیکن ابھی ہم انشاءاللہ اپنے اس بندہ خدا اس کے لیے دعاوں کی درخواست کے ساتھ اس کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ دے کر انہیں رخصت کریں گے یہ اس سے بڑا جی آپ کا تحفہ مائک پہ کرو تینکیو آئی لیو جیتی رو تینکیو تو یہ سب سے بڑا تحفہ ایک ماں کے لیے کہ اس کی اولاد اس کے پاس ہے تین سال کا ایک ایک لمحہ اس ماں نے کیسے گزارا ہوگا ماں جانتی ہیں یا اولاد جانتی ہیں کہ ماں کے بغیر وہ کیسے رہتے ہیں اور ماں کو یہ اندازہ ہے کہ ماں بچوں کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے تو ہم ایک چھوٹا سا نظرانہ اور تحفہ یہ تھا کہ یہ عید یہ ماں اپنے ان پیارے پیارے ننے ملنے بچوں کے ساتھ کرے گی انشاءاللہ اور اس بندہ خدا کی طرف سے ایک چھوٹا سا نظرانہ اور تحفہ کہ ہم انہیں شان رمضان کے نیکی سیگمنٹ سے ایک خوبصورت سا پیارا سا گھر کا تحفہ دے کر رخصت کریں گے جو ان کے نام پر ہوگا تیس ہزار روپے ہم دے بھی دیں گے اور دکھا بھی دینے کے ہم نے دے دیئے تھے اگر وہ ان کا بہر ہے وہ ان کا حق ہے وہ ان کو مل جائیں گے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ مادیت پرستی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک ماں اپنے بچوں کی فیز نہیں دے سکتی تو آپ بچوں کو قید کر کے رکھ لیں اور ماں سے نہ ملوائیں اس بندہ خدا کا شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ جن کی دعاوں کی طفیل ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ نیکی کماز سکیں شکریہ 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 شکریہ